ایک ہفتہ سے بھوکا پیاست پر احسان ہوگے کچھ پیسے نہیں آرہا روز کمانے والے روز کھانے والے کچھ پیسے ہمارے پاس میں ہم لوگ بھوکا پیاست پین دیزے روٹین نہیں کھائے ہم لوگ گھر جانا چاہتے ہیں شوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر کندر سرکار نے پورے دیش میں چودہ اپریل تک لاکڈاؤن خوشت کر دیا اور لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی جا رہی ہے پرانتو روزگار بند ہونے جیب میں پیسہ نہیں ہونے کے کارن دیش کے لاکھوں بیرجگار تیہاڑیدار اور گریب اب سڑکوں پر اترنے کو مجبور ہو گئے دلی کے اناند بھیار میں لوگوں کی اتنی بھیڑ اکٹھا ہو گئی کہ پولیس کے بل پریوک کے بعد بھی لوگ وہاں سے نہیں ہٹے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ فیکٹیاں بند ہونے کے کارن ان کے سامنے راشن پانی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا یہی نہیں یادتہ یادتہ ویاستہ بند ہونے کے کارن وہ میلوں پیدل چل کر اپنے گھر جانے کو مجبور ہو رہے ہیں جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو پولیس والے ڈنڈے مارتے ہیں پرانتو بھوک سے بیوست یہ لوگ ڈنڈے کھا کر بھی آج آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس امید میں بھوکے پیاسے بچوں کو ساتھ لے کر پیدل کئی کلومیٹر کی یادرہ کر رہے ہیں کہ کہیں دو وقت کی روٹی نصیب ہو جائے یا انہیں گاؤں جانے کے لیے سادن مل جائے یہ دریشہ دلی کے انند بیہار کا ہے جہاں اپنے گاؤں جانے کے لیے یوپی بیہار کے پروازی مزدور سو دو سو نہیں بلکہ ہجاروں کی سنکھے میں آ پہنچے ان کو سڑک سے ہٹانے کے لیے پولیس نے خوب ڈنڈے برسائے پر یہ لوگ نہیں ہٹے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیماری سے مرے یا نہ مرے پر بھوک سے جرور مر جائیں گے ایسے حالاتوں کے بعد کانگریس نے سرکار کی ویوستہ پر سوال اٹھائے ہیں اور پوچھا ہے کہ شوشل ڈسٹینسی کا کیا فائدہ جب لوگ بھوک سے مرنے کو تیار ہو جائیں کچھ نے ٹویٹ کیا کہ وہ لوگ جو اپنے پاسپورٹ سے موت کا سمان یعنی کہ کرونا لے کر آ رہے ہیں ان کے لیے تو جہاجوں کا پربند ہو رہا ہے پرنتو دیش کے گریبوں کو ان کے گھر پہنچانے کا کوئی پربند نہیں ہے یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ اتنی بھیڑ سڑکوں پر رہی اور ایک بھی ویکتی انفیکٹڈ ہو گیا تو ستھیتی سنبھالے نہیں سنبھلے گی اس لیے سرکار کو چاہیے کہ جو لوگ اپنے گھر آنا یا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر پربند کیے جائیں تاکہ کرونا جیسی مہاماری کو روکا جاسکے دوستو ریپورٹ پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائی تاکہ آپ کے لیے نئی نئی ریپورٹ ہمیشہ لے کر آتا رہوں جائے بھارت جائے ہند موسیقی